مارچ میں آئی WHO کی ریپورٹ کی ایک اور جانکاری نکلی جھوٹی بڑی خبر WHO نے وہاں CDC میں بیٹ وائرس کو لے کر سٹوریج یا لائیو ایکٹیوٹی سے انکار کیا WHO نے ریپورٹ میں وہاں CDC کے جواب کا دیا حوالہ لیکن CCTV نے پلے کا پگل میں ویڈیو CCTV نے 10 دسمبر 2019 کو وہاں CDC کے ٹیان جن ہوا کے ویڈیو سے کیا تھا ریلیز پھر سے دکھائیے یہ ذرا ویڈیو میں ٹیان جن ہوا جو ہے وہ کس طریقے سے ریسرچ کر رہے ہیں اس کی تصویر ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو کب ریلیز ہوا تھا ڈیٹ دیکھیں آپ مارچ میں جو WHO کی ریپورٹ کہتی ہے کہ نہیں وہاں پر کوئی سٹوریج نہیں ہے لیکن CCTV نے 10 دسمبر کو جو ویڈیو ریسرچ لیک کیا جو ویڈیو ریلیز کیا تھا 2019 میں کورونا وائرس پھیلنے سے پہلے اس میں ٹیان جن ہوا فل فریم پر ویڈیو ویڈ آمبینز دکھائیے ذرا آوڈیو آپ کریں اس کا میں سیدھے چلوں گا کمار کندن کے پاس کمار کندن وہاں سی ڈی سی وہاں سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کا جو ٹی چیف ٹیکنیکل آفیسر ہے اس کا ویڈیو 19 دسمبر کو ریلیز ہوتا ہے وہ لیب میں ریسرچ کر رہا ہے وہ چمگادروں کو پکڑ رہا ہے وہ پورا ویڈیو موپر دکھا رہے ہیں بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا ویڈیو اور WHO کی ریپورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی نہیں جی وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا سب صحیح تھا اور کئی سارے جتنے بھی آروپ لگے جتنے بھی آروپ پرتیاروپ لگے WHO کو لے کر وہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ چائنہ کا اس نے کئی مددوں پر ساف دیا اگر یہی WHO پہلے دن سے بہت سٹینٹ کلیر کر کے رکھتا اور سختی کے ساتھ چائنہ میں انٹر کرتا تو شاید آج یہ سٹی نہیں آتی ہمیں انسٹوٹوں سے ثبوت اکٹھے کرنے پڑ رہے ہیں پہلے چائنہ بار بار کہتا رہا کہ ہمیں اور یا پھر ہمارے لیب میں ایسے کسی بھی وائرس کا نرمان نہیں ہوا لیکن اب یہ بتانے کے لئے کافی ہیں کہ چاہے بیٹ کے پریوک کی بات ہو یا پھر کوئی اور کہیں نہ کہیں سے وائرس ضرور لیک ہوا لیک ہوا یا لیک کیا گیا یہ الگ بھی شہ ہے انٹینشن پہ آپ سوال کھڑے کر سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ثبوت جو آ رہے ہیں جس حساب سے ویڈیوز آ رہے ہیں اور اب تو دوسرے ویڈیانی کو اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنا تیہ ہے کہ وائرس کہیں نہ کہیں جو لیب میں ہے وہ گیا بے شک بیٹ سے آیا یا پھر وائرس سے بیٹ میں گیا کہانی کچھ بھی ہو لیکن ایک چیز تو کلیر ہے کہ وائرس جو ہے لیب سے نکلا ہے اور اس کی پسٹی آپ سب کر رہے ہیں الگ بات ہے کہ آپ کان ادھر سے پکڑیے یا ادھر سے پکڑیے نشانت کہانی تو یہ تیہ ہے کہ کان پکڑ رہے ہیں لوگ اور ہر بات لوگ کہہ رہے ہیں point taken point taken میں سیدھے ایک quick آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وشنو سر کیا ہوگا سر ایک کے بعد ایک WHO کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں they are brutally exposed لیکن یہ ہے کہ کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے سر اور یہ ویڈیو تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے سر ایک ویڈیو ریلیز ہوتا ہے 19 دسمبر 2019 میں اور یہ 2021 مارچ میں کہتے ہیں کہ نہیں ویسا کچھ ہو نہیں رہا ہے بلکہ ویڈیو میں سب دکھائی دے رہا ہے دیکھئے unfortunately افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ڈاکٹر ٹیڈروز کی اور نہ ان کی ٹیم کی کوئی ساکھ ہے اس وقت پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور وہ ایک طرح سے پرتی ندھی بن چکے ہیں چین کے تو اس سے زیادہ وہ کیا کیا ہوگا اگر تو انٹرنیشنل کمیونیٹی میں یہ ایک شمتہ ہے کہ ان کو ایڈمیسٹریشن کو بدل دیا جائے تب تو کچھ ہوگا نہیں تو یہی کھیل کھیلا جائے گا اور جو ایک منٹ اگر اور ہے تو آپ کے پاس ہم یاد کروا دیں آپ کے درشکوں کو کہ اوہن لیب کا ایک اتحاس ہے کہ انہوں نے بیس پیکٹسز فالو نہیں کیے تھے اور کئی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی امریکہ ان کے ساتھ اگر کوپریٹ کرتا رہا ہے تو یہ بھی ان کے لیے چھپانے والی بات ہے اور یہ بھی جو آپ نے پہلے ایک چینل میں اپنے اٹھایا تھا کہ اتنی جلدی چین نے ویکسین کیسے نکال لی جو سپیڈ آف انونشن آف ویکسین ہے وہ بھی ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اور تیسری اور اخیرلی بات جو شاید سامنے آئے گی جو گین آف فنکشنز ریسرچ ہو رہا تھا اس کا وہ جو اس کے ریزلٹس تھے یا اس کے جو فائنڈنگز ہیں کیا وہ یو ایسے تک پہنچی ہیں اگر پہنچی ہیں تو وہ بھی بہت درشاتہ ہے کہ یو ایس has also been involved in this